السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب حیریت سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے شکر الحمدللہ میں بھی بلکل ٹک ٹاک ہوں اور جناب آج شہرے پہ سمائل بہت زیادہ اس لیے ہے کیونکہ آپ لوگوں کو اسی طرح اچھا لگتا ہے اور مجھے بھی اسی طرح اچھا لگتا ہے کہ خوش رہنا چاہیے خوش کرنا چاہیے اور یہ صدقہ جاریہ ہے اور اس کے علاوہ بس تھوڑا پسیٹ ہو جاتی ہوں تو پھر میں نے آپ لوگوں سے بات شیئر کی ورنہ میں جو ہے نا کوئی باتیں اٹینشن کچھ نہیں کسی سے شیئر کرتی میں کوشش کرتی ہوں ذرا صبر کریں ماتا نکال لوں ہاں تو میں کہہ رہی تھی کہ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں کسی سے کوئی بات کچھ بھی اس طرح کی شیئر نہ کروں جس سے دلازاری ہو مگر دیکھیں جہاں بولتے ہیں نا مثالیں تو آپ لوگ بھی سنتے ہیں اور بتاتے بھی ہوں گے اپنے بچوں کو کہ جہاں ایک فیملی میں بہت سارے افراد رہتے ہوں تو وہاں برطن کھٹک کھٹک ہوتی ہے تو یہاں پر بھی کچھ اس طرح کا معاملہ جب اسٹارڈ ہو گیا نا تو سوچا کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں میں تھوڑا جیسے بہتا ہے نا دو چہرے نہیں رکھتی ہوں میرا ایک ہی چہرہ سامنے بھی بیک سائیڈ پہ دی اور بہت سی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دکھنے میں کچھ اور ہوتے ہیں اور پرسنلی ویسے کچھ اور ہوتے ہیں تو میرے ساتھ اس طرح کا کوئی ایشو نہیں ہے میں بلکل دو اینڈ آئے والی ہوں بلکل سریٹ فاروڈ کہہ دیتی ہوں کسی کو اچھا لگے بھولا لگے تو اسی طرح کا تھا میں نے شیئر کر دیا آپ لوگوں نے بہت اچھا ریسپانزیا اس کا thank you so مجھے اتنا پیار دیا آپ لوگوں نے مجھے positive بھی کہا اور کسی نے اس بات کو مجھے دلاسہ بھی دیا اور سب کی باتیں ماشاءاللہ سے مجھے سب کی بہت اچھی لگی اور کسی کسی نے ignore کیا اور چینل پہ نہیں بھی آئے تو وہ بھی مجھے اچھا لگا اور اس کے علاوہ جناب جو بھی اللہ تعالی کرتے ہیں بہتری کے لیے کرتے ہیں ہمیشہ اللہ پہ یقین اور بھروسہ رکھنا چاہیے آج سنڈے کا دن ہے آج ہم لوگ جو ہے تھوڑا نیندے شیندے پوری کر کے اٹھتے ہیں اور فریش ہوتی ہوں اس دن کیونکہ آج ماسی واسی کوئی نہیں آتی ہے تو پھر میں اپنا تسلی سے اپتی ہوں ناشتے واشتے کرتے ہیں ہم لوگ ریلاکس ہو کے کوئی کام کا جتنا خاص میں نہیں کرتی ہوں اور جناب آپ لوگ جو ہے نا آپ لوگ واقعی بہت اچھے ہیں اور تعریف میں نہیں کر سکتی آپ لوگوں کی دیکھیں تعریف کرنا جو ہوتی ہے نا بڑا ہو جاتا ہے وہ لگتا ہے کہ آپ لوگ واقعی اچھے ہیں اچھے ہیں کہ آپ لوگ نے پوری بات سنکے مجھے سراحہ سمجھایا بلکہ ان میں سے بہت سارے میرے بھائی بھی ہیں میری بہنیں بھی ہیں جنہوں نے مجھے سمجھایا اور مجھے بہت اچھے لگا تھنکی سو مچ اور جناب ابھی جو ہے نا میں ناشتے بنا رہی ہوں اپنے پچوں کے لیے اور صبح صبح ناشتے میں جو ہے نا مجھے ہیلڈی مجھے تو ایسی تین اور ٹائن میں اچھا لگتا ہے ہیلڈی کھانا اور ہیلڈی میں یعنی پراتے شراتے میں جو بہت اچھا لگتا ہے ورنہ میں اپنے آپ کو ویک محسوس کرتی ہوں اور جناب ویک محسوس اس طرح سے کرتی کیونکہ مجھے کام کا بڑن بہت زیادہ ہوتا ہے دماغ پر پریشر ہوتا ہے تو میں جو ہونا تھوڑا پراتے شراتے کھاتی ہوں تھوڑا طاقت چاکت آ جاتی میرے اندر تو فلڈے پھر کام کرتے رہتے ہیں اور ابھی پچے جو ہے نا اپنی اپنی ایکٹیوٹی میں لگے پڑے ہیں اور ہماری ٹی وی کا برا حشر کر دی ہے موسف صاحب نے وہ دکھاتی ہوں جی یہ دیکھ لیں ہماری ٹی وی کا حشر صرف آوازیں آ رہی ہیں اور اس نے جو ہے نا نظر کچھ بھی نہیں آ رہا ہاں یہ صدمہ لگ گیا اس کو بہت بڑا تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے نظر نہیں آ رہا بس بلیک ہو گئی ہے اور برحال وہ دیکھیں جی ہم نے جو ہے نا کل تکیے مانگ آئے اور چار تکیے لے کر آئے میرے ہزبن اور کیونکہ میرے تکیے جو ہے نا بچوں نے ٹانگے مانگے مار مار کے جو ہے نا پھاڑ دیئے تھے پھر نائے والی لے کر رہے ہیں ہم لوگ اور یہ مولٹی فارم کے یہ بہت اچھے سے جو ہے نا چپتے ہیں اب جی لائٹ بھی چلی گئی ہے اور ہم بنا رہے ہیں ناشتہ اور ابھی بس میں نے سٹارٹ ہی گیا تھا کہ لائٹ چلی گئی میں نے سوچا آپ لوگوں سے شیئر کروں جاؤ اچھا بھئی اب باپا کو بولو جنریٹر آن کرتے ہیں لائٹ کیوں آن کی ہوئے فاس ابھی روشنی تھوڑی بہت تو ہے نا بیٹا جاؤ جلدی سے جلدی سے مبارک جی ہمارے پاس لائٹ آگئی ہے اور ناشتے کا سمانے کا ٹھک کر لی ہے بس یہ بناتی ہوں اور جب ان کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے نا یہ اس طرح سے آپس میں لڑ بھی رہ ہوتے ہیں چیخ بھی رہ ہوتے ہیں یہ دیکھیں گے چھوٹے ابو سے بات کر رہی ہے آ رہے ہیں آ رہے ہیں انہوں نے اپنے چھوٹے ابو کو انوائٹ کیا ہے کہ بریق فاسٹ ہمارے ساتھ کریں آنکے بڑے خوش ہوتے ہیں میرے بچے چھوٹی والے دم چلو آپ لوگ کچن سے چھوٹے مجھے کام کرنے دے چلو شابہ شور نہیں کرو آ جو اندر آ جائیں گے بو آ جائیں گے آ جو چائے ہماری ریڈی ہو گئی ہے بس ایک دو روٹیاں رہ گئی ہیں بس ناشتے کی لگ رہی ہے بچوں کو اور سب بڑوں کو بھوک بس جلدی جلدی سے بناتے ہیں گیس نے جو ہے نا گیس تو فول آ رہی ہے اب لائٹ نے تماشا کرنا شروع کر دیا ہے دیکھیں جی بچوں کے لیے میں ایک بنا رہی ہوں اور یہاں جو ہے نا میں اپنے لیے اپنے ہسپنڈ اور اپنے جی کے لیے جو ہے پالک اور چکن کا سالان رکھا ہوا تھا یہی کرم کر رہے ہیں چلو انڈا جو ہے نا فاسیا کا چھوٹے بو پا ہوا تھوڑا جا فاسیا دا انڈا چھوٹے بو جوسی والا ہوا ہاں بٹا جوسی والا چاہیے سارے ایک جیسے بٹا آپ دونوں یہاں سے کھا لو پھر ٹھیک ہے پھر میں اور دے دیتی ہوں یہ دیکھیں جی ہمارا پالک اور چکن کا سالان بہت مزیدار سا اور یہ رہی روٹی ناشتہ وغیرہ ہم لوگوں نے کر لیا اور پانی ہماری بلڈنگ میں ہو گیا ختم اور بس تھوڑا سا جو تھا وہ چڑھا رہے ہیں اور ابھی بس یہ برتن سے مٹھتی ہوں دیکھیں جی ہمارے کیچن کا حشر یہ ساری اوائل وغیرہ جو ناشتہ وغیرہ بنا دیا تھا بس میں نے بلکل ہلکا ہلکا سا جو کر سکتے تھی وہ میں نے کیا ہے برتن تھوڑے بہت دھوئے ہیں اور یہ برتن یہاں رکھے پڑے ہیں پانی ہمارے گھر چلا گیا کچھ بھی نہیں ہوا اور بس ٹائم پاس کر رہے ہیں کبھی کچھ کبھی کچھ بس اس طرح کی پوزیشن ہے اور بچے کر رہے ہیں اپنا دیکھ لیں ابھی ہومر کو غیرہ کی ہے ان لوگوں نے اور ہومر کرنے کے بعد جا رہا ہے بس یہ لوگ بھی ظاہر ہے بچے پریشان ہو گئے اور آج چندے کے دن ہی اتنا زیادہ ہم بہت سارے کام بھی ہوتے ہیں ایسے جو ہمارے پینڈنگ ہوتے ہیں ہم لوگوں نے کرنے ہوتے ہیں اور بندہ سوچ کے رہتا ہے کہ آج کے دن ہم نے یہ کام نہیں کرنے دوسرے کرنے تو کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا اگر پانی نہ ہو گھر کے اندر تو کیا بول سکتے ہیں بتائیں ذرا اور کل رات سے پانی نہیں تھا اور کسی نے ہمیں بتایا ابھی نہیں بلڈنگ میں اور ابھی بچہینی بچہینی سے ہو رہی ہے بہت بچہینی ہو رہی ہے ابھی میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں گیلری میں چلی جاؤں اور مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا کیونکہ میں سارا دن گھومتی رہتی ہوں کام کرتی رہتی ہوں اور شام کو تھوڑا ریلیکس کرتی ہوں آدھا گھنڈا تو ابھی میں سوچ رہی تھی کہ گیلری میں جاؤں ہوں سارے کپڑے اتاروں کپڑے دے کرتی ہوں اور ساتھ ساتھ جو ہے نا پھر کپڑے دے کرتی رہوں گی اور جو ٹائم گزرے گا وہ بھی کریں گے ٹائم سپینڈ اور کھانا کھانے کے لیے شام کا پروبلم ہوگا اور ابھی جٹھانی کو کول کروں گی اور جٹھانی کو بلوں گی کہ وہ کھانا بنا کے ہماریاں بھیجیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے نا آپس میں کوڈینیشن ہو جاتا ہے میرا جٹھانی کے ساتھ کبھی ان کا پروبلم ہوتا ہے تو میں بنا کے بھیج دیتی ہوں کبھی میرا پروبلم ہوتا ہے تو وہ بنا کے بھیج دیتی ہیں تو یہ ہمارا کوڈینیشن اچھا ہو جاتا ہے گیلری کی چابک آئیں رون کے دینا بٹا دیکھو وہیں پہ رہے کیا اس طرح نہیں کھلا چھوڑا کرو بٹا اس میں ساری چیزیں بوکس وغیرہ پڑی بھی ہیں تو یہ دیکھیں آج پورا گھر یہ اسی طرح سے پھیلا پڑا ہے دلی نہیں چاہ رہا کچھ بھی کرنے کا نا اور یہ دیکھیں کبوتر کبوتری کا جوڑا جو ہے نا ہمارے گھر پہ ہی ہوتا ہے یہ پیچھے گیلری میں بیٹھے رہتے ہیں یہ لوگ اب کپڑے اتارتے ہیں کیونکہ کافی کڑک دھوپ ہے اور باہر کا موسم بچھا ہوتا جا رہا ہے ہلکی ہلکی تھڑ ہوتی ہے وہ بھی رات میں اور دوپہر میں بھی اتنی تھڑنی ہوتی ہے یہ دیکھیں جناب یہ ساری میں نے کپڑے اتار لی ہیں اور جناب اور کیا بات کرنے ہی تھی آپ لوگوں سے بہت ضروری بات کرنے ہی تھی یاد نہیں آ رہی ابھی ذہن سے حالانکہ سٹرڈے والے دن اور فرائیڈ والے دن کا پروگرام بنا تھا جو کہ گزار چکا ہے میری فرینڈ نے آنا تھا اور ہمارا پھر کینسل ہو گیا ان کے ہزبن کی وجہ سے ان کو کہیں جانا پڑ گیا برحال تو اچھا ہوا کہ کینسل ہو گیا اگر وہ آج آتے تو آج کا دن اور زیادہ کیونکہ برطن وغیرہ جمع ہو جاتے پھر بڑا مشکل ہوتا آج منس کرنا تو جو بھی ہوتا ہے اچھے کیلئے ہوتا ہے تو نیکسٹ انشاءاللہ نیکس سٹرڈے کا پروگرام بنایا پھر آئیں گے کیونکہ سمان ان کا یہاں رکھا ہوا ہے اور یہ بھی دوں گے انشاءاللہ تو آپ لوگوں سے اجازت مانگتے اپنا بہت سارا ہیار رکھیں انشاءاللہ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی اور اگر پسند ہے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کر دیجئے اللہ حافظ